السلام علیکم میرے پیارے یورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی سوڑ میں ہم بات کرنے والے پاسپورٹ کے حوالے سے آج کل آپ کو پتے کہ پاسپورٹ کا جو فیس ہے یہ مطلب بہت مشکل ہو چکا ہے مطلب آپ کو نادر میں جانا پڑتے ہیں اور وہاں پر آپ کو فارم لینا پڑتے ہیں تب جا کے پھر آپ کو لین میں کڑا ہونا پڑتے ہیں پھر آپ کو فیس دینا پڑتے ہیں لیکن آج آپ نے ٹینشن نہیں لینی آج آپ کا بھائی نے آپ کے لئے بہت کمال کی ویڈو لے کر آئے آپ گھر بیٹے ہوئے آپ اپنے پاسپورٹ کی جو فیس ہے وہ آپ جمع کر سکتے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاسپورٹ مطلب کس طرح سے جیسے کہ آپ پاسپورٹ آپ کا ایکسپار ہو چکا ہے آپ اس کو رینیو کروانے چاہتے ہیں یا آپ بلکل فریش پاسپورٹ بنا رہے ہیں یا آپ کا پاسپورٹ ڈیمیج ہو چکا ہے یا آپ کا پاسپورٹ کو چکا ہے یا آپ کا پاسپورٹ کے جو پیجز ہیں وہ ختم ہو چکے تو آپ اس کو کس طرح سے رینیو کروا کے آپ اس کی فیس جمع کر سکتے آج میں آپ کو اس ویڈو میں بتانے والوں آپ نے کئی جائے آنے اپنے ویڈو سکپ نہیں کرنے اگر آپ کوئی بھی پارٹ سکپ کریں گے آپ کے لئے اپنے نقصان ہو سکتے اس کے فیس کتنی ہے وہ بھی آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا آپ مطلب اگر زیادہ پیجز دے رہے ہو یا آپ کم پیجز دے رہے ہو اگر آپ جو فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو آپ نے ویڈو کو لائک کرنا اور پیجز کو فولو کر کے اس ویڈو کو شیئر کی ویڈو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہو تو ویڈو کو لائک کرے چینل کو بھی سبسکرائب کرے اور یہ ویڈو اپنے فیملی میمبرز میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اگر ان کو بھی پاسپورٹ اور کوئی اس طرح کا ایشو فیز جمع کرنا ہو تاکہ وہ بھی ایزلی اپنا پاسپورٹ کا جو فیز ہے وہ گھر بیٹے ہوئے خود بھی جمع کر سکے موبائل کے سکرین کی طرف بڑھتے ہوئے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس فیز کو آن لین خود جمع کر سکتے ہیں فرنٹ صاحب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں موبائل کے سکرین پر آ چکا ہوں آپ نے کرنا ہی کہ اپنے پلیسٹرو ویزٹ کرنا ہے اور پلیسٹرو میں نے پہلے اس کو ڈانلوڈ کیا پاسپورٹ فی آسانٹی کیا آپ نے اس کو ڈانلوڈ کر لینے جانے کی یہاں پر آپ اپنے پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ جب پیمنٹ کریں گا اس کا بھی شیando pop status بھی چیک کر سکتے ہو یا اگر آپ کی کوئی بھی پیمنٹ میں بھی مسئلہ آتے ہیں آپ اس کی complain بھی کر سکتے ہیں تو یہ سارے چیز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم بات کر دیں کہ آپ کس طرح سے پاسپورٹ کے فیز جمع کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پر پاسپورٹ ای پیمنٹ پر آپ نے کلک کر رہے ہیں یہاں پر آپ جیسی کلک کرتے ہیں یہاں پر دوستو آپ کو اس طرح سے یہ پیج دیکھنے کو ملے گا یہاں پر دوستو آپ کو بغید علی کا ہوئے کہ آپ کی جو فیس جو ہیں وہ آپ کسی بھی بینگ میں مطلب جمع کر سکتے ایزی پیسہ جیس کیج بہت اس طرح سے اکاؤنٹ اس میں آپ جمع کر سکتے وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کس طرح سے اس کو جمع کر سکتے آپ نے میرا ساتھ ویڈو اینڈ تک دیکھنے تو فرن اپنا نیچے جو ہے آپ نے get started پر آپ نے کلک کرنے یہاں پر آپ جیسی کلک کریں گے یہاں پر دوستو آپ کو لکھا ہوگا پاسپورڈ ایم آر پی تو آپ نے یہاں پر نیچے اس پر کلک کرنے اس پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کو اس طرح سے یہ پیج دیکھنے کو ملے گا یہاں پر دوستو آپ کو لکھا ہوگا نیو پاسپورڈ پاسپورڈ موڈیفیکیشن پاسپورڈ رینیویل اور پاسپورڈ پاسپورڈ ڈیمیج پاسپورٹ کے پیچ ختم ہوئے اس کے لئے آپ مطلب اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دوستہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو میرا پاسپورٹ ہے مطلب وہ میرا ایکسپار اس کو میرے نیو کروانے چاہتے ہوں تو یہاں پر میں تیسرا علیہ پر سیلیک کروں گا پاسپورٹ کی تجدیر ٹھیک ہے میں اس پر کلک کروں گا اس پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کو اس طرح سے یہ پیچ دیکھنے کو ملے گا کوئی یہاں پر لکھاو کا پریوریٹی ترجی مطلب یہاں پر آپ کا جو پاسپورٹ آپ کس طرح سے لینے چاہتے ہو نورمل لینے چاہتے ہو یا آرجن یا فاسٹ ٹھیک تو آپ کی مرضی آپ کس طرح سے لینے چاہتے ہو تب سے پہلے میں آپ کو اس کے ورکنگ ڈیل بتایا تھا ہوں ٹھیک ہے آپ کو کتنا دن میں یہ ملتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے گوگل کروم میں جانے اور آپ یہاں پر اس کو جویں چیک بھی کر سکتے ٹھیک ہے نورمل آپ کو پندے دن میں ملتے ہیں آرجنٹ جو ہے پانچ دن میں ملتے ہیں اور فاسٹ ٹھیک جو آپ کو دو دن میں ملتے ہیں اچھے ہیں پر دوستو یہ ورکنگ ڈیلز جو ہے اس میں آپ کا جو آفتہ ہی توار یہ شمار نہیں ہوتی یعنی پیر سے لے کر جمعہ تک ہی آپ سارے دن جو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دوبار اپنے آتے آپ ویڈیو کی طرف اب یہاں پر دوستو اگر آپ نورمل یہاں پر سلیک کرتے اور جو آپ کا پاسپورٹ جو ہے اس کے جو پیجز آپ کتنا لینا چاہتے ہو چھتیس لینا چاہتے ہو یا بہتر اگر آپ کے ٹریویلز زیادے ہیں تو آپ بہتر لے سکتے ہیں ورنہ عموما لوگ جو ہیں چھتیس یہاں پر لے دے ٹھیک ہے تو یہاں پر فرنڈ میں چھتیس پر سلیک کرتا ہوں آچھے یہاں پر دوستو ایک اہم بات آپ کو میں اور بھی بتاتا چلو آپ کو یہاں پر نیچے لکھا ہوگا پندرہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے دس سال کی مدت والا پاسپورٹ نہیں بنے گا کسی بھی غلطی کی صورت میں فیض ناقابل واپس ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر دوستو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا پندرہ سال سے ایج کم ہے تو یعنی کہ آپ پانچ ویر والا بنا سکتے اگر آپ کا پندرہ سال سے ایج اوپر ہے تو اس کے لیے آپ پانچ سال کے بھی بنا سکتے دس سال کے بھی بنا سکتے اگر آپ کا پندرہ سال سے ایج کم ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوگا آپ کو نیچے لکھا ہوگا دوستو ایج او اپکنٹ is less than پندرہ تو پھر آپ نے اس بوکس پر آپ نے ٹیک کرنے اور یہاں پر آپ 5 پھر سیلیک کر سکتے اگر آپ کا ایج زیادہ ہے یعنی کہ دس سال سے اوپر ہے تو یہاں پر یہ ٹیک اٹھاک ہے میں یہاں پر دس بھی سیلیک کر سکتا اور 5 بھی سیلیک کر سکتا پیجز لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے پاسپورٹ کے لئے اور یہاں پر میں نورمل پر کلک کرتا ہوں تو یہ تین ہزار روپے ٹھیک ہے پانچ ایر کے لئے آج یہاں پر دوستو میں ارجنٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر پانچ ہزار آجائے گا اگر یہاں پر میں فاسٹ ایک پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دس ہزار آجائے گا ٹھیک ہے اچھا دوستو یہاں پر میں نیچ آتا ہوں اگر یہاں پر میں دس سال سیلیک کرتا ہوں تو یہاں پر یہ آئے گا بار آزار پانسو یہاں پر اوپر میں دوبارہ آپ کو لے کے چلتا ہوں نورمل اور یہاں پر ساڑھے چار آزار ارڈنٹ جو ہے یہ ساتھ عزار پانسو ہے فاس ٹیک جو ہے وہ یہاں پر 12500 اگلے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو ہم نورمل ہی یہاں پر لے رہے ٹھیک ہے میں نورمل سیلیک کر لیتا ہوں اس کو کرنے کے بعد دوستو یہاں پر جو ہے آپ نے اوپر اس کو اپنے ایک بار دیکھ لینا ٹھیک ہے کتنے پیجز آپ لے رہے ہوں یہ سارے چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے آپ نے اوپر کنٹینیو پر کلک کر رہے ہیں تو آپ پر دوستو آپ کو یہ پیچ دیکھنے کو ملے گا یہاں پر دوستو آپ نے ایک چیز یہاں پر نوٹ ضرور کرنی ہے آفیس سائٹ جو ہے وہ آپ نے سیلیک کرنی مطلب جہاں پر جس جگہ میں آپ رہ رہے ہوں آپ نے وہ جگہ سیلیک کرنی تاکہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تاکہ پھر آپ کو آفیس جانے میں آسانی ہو تو یہاں پر آپ کو رینیجنل پاسپورٹ آفیس سائٹ اس پر میں کلیک کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر میں دوستو کراچی میں رہ رہا ہوں تو میں یہاں پر کراچی سیلیک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو کراچی دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر میں کراچی سیلیک کرتا ہوں آپ بھی اس طرح سے اپنے شیئر وغیر آپ سیلیک کر سکتے ہیں ٹھیک آپ جس جہاں پر بھی رہ رہے ہوں تو یہاں پر فرن آپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا نیم جو وہ آپ نے لکھنا ہے اور نیچے آپ کا بے فم جو آپ کے سن آئی سیو وہ لیکنے اور آپ نے دوبار اپنے سن آئی سیا پر نیچے لیکنے اس کو ہریفائی کرنے کے لیے اور نیچے آپ کو ایمیل لکھا ہوگا آپ کا جو ایمیل ہے وہ آپ نے دےنا ہے اچھا موبائل نمبر جو ہے اگر آپ پاکستان میں رہ رہے تو آپ نیچے آپ کو لیکھا ہوگا دبل زیرو نائن ٹو تری اور آپ کا جو کمپلیٹ نمبر ہے وہ آپ نے لیکنے یا تو یہ بھی آپ کر سکتے پلیس نائن ٹو اور آپ کا جو زیرو کے بعد آپ نے پورے نمبر لکھنے یعنی کہ آپ نے زیرو نیے لکھنے پلس نائن ٹو اور آپ کا نمبر لکھنے ٹھیک ہے پورا یہ لکھنے کے بعد آپ کو اس آپ کو نیچے دیا دیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھتے ہوئے آپ کر سکتے تو فران یہاں پر اس فرم کو میں جلتی سے فیل اپ کر لیتا ہوں اس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس فرم کو میں فیل اپ کر چکا ہوں اچھا فران آپ نے ایک بات کا خیال ضرور رکھنا ہے یہاں پر نیچے آپ کا جو نمبر ہے وہ یہاں create PSID پر آپ نے click کرنے ہیں اس پر click کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہ message آئے گا the passport fee once paid is not refundable or transferable ٹھیک ہے یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پر جو یہ fees جمع کر رہے ہیں یہ آپ کو دوبارہ واپس نہیں ہوگا یعنی کہ یہ return دوبارہ نہیں ہوگا یہ چیز آپ نے یاد رکھنے ہیں تو اب آپ نے کرنا یہ کہ دوستو آپ نے یہاں پر generate PSID پر آپ نے click کرنے ہیں اس پر آپ جیسی click کرتے ہیں یہاں پر آپ کو اس طرح سے یہ page آئے گا یہاں پر دوستو ایک چیز آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ یہاں پر آپ نے اس کا یہاں پر آپ نے screen shot لینے اس کو یہاں پر آپ جیسی screen shot یہاں پر لیں گے اور یہاں پر آپ کا PSID کے جو ہے آپ نے اس کو copy کر لینے اوپر اس کو میں یہاں پر copy کر لینے تھا ڈھیک ہے اس کو copy کرنے کے بعد آپ دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے مطلب اس کا جو fee سے ہم اس کو easy pass account یا جیس کے account کے طرح سے ہم اس کو کیسے جمع کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو دوبارہ دوستو screen پر لے کے چلتا ہوں اور یہاں پر میں اپنے easy pass application open کرتا ہوں easy pass application open کرنے کے بعد دوستو یہاں پر میں اس پر اپنے login کرتا ہوں میرا جو password ہے اپنے account کا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں easy pass application open کر چکا ہوں ڈھیک ہے آپ نے یہ کرنے کہ آپ نے یہاں پر see all پر click کرنے see all پر click کرنے کے بعد آپ نے یہ scroll down کرنے اور یہاں پر آپ کو آئے گا others آپ نے others پر click کرنے اس پر click کرنے کے بعد دوست آپ کو یہ پیش دیکھنے کو ملے گا آپ کو یہاں پر اپنے پیسٹر آ اپنے پیسٹ کرتا ہوں یہ پر میں پیسٹ کرتا ہوں اوچھا یہاں پر دوستو یہاں پر آپ جب اس کو جمع کرتے ہو ٹھیک آپ کو جو چالانے یہاں پر یہ جمع نہیں ہوتے یہاں پر آپ کو سب سے پہلے جو اس کو یہ جو نائن جو ہے وہ آپ نے سکس بار لکھنے یہاں پر دوستو میں جیسا یہاں پر فیل کرتا ہوں نائن کے بغیر ہے تو یہاں پر مجھے ایرر دیکھنے کو مل بتا تو اب میں یہ کرتا ہوں فرنڈ یہاں پر میں نائن جوлюч ویسکس بار لکھ لیتا ہوں ایک دو تین چار پانچ ہے بتاتے چلوں یہاں پر یہ ویڈو جو ہے میں ڈیمو کے لیے بنا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر میں نے جو والد کا جو پاسپورٹ ہم نے رینیو کروائے تو یہ میں نے ڈیمو کے لیے بنایا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھایا ہوں ٹھیکی فرنٹ تاکہ آپ کو تسلی ہو جائیں تو یہاں پر دوستو آپ جس یہاں پر یہ اس کا فیس آپ جب جمع کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ پیج دیکھنے کو کے چلتا ہوں ٹھیک ہے آہ باسپورٹ چلتا ہوں جو اپلکیشن اس پر میں آپ کو یہاں پر لے کے چلتا ہوں آج اگر دوستو آپ جسی آہ چھے سٹیٹس پر کلک کر دیں یہاں پر دوستو آپ کو جو چلان ڈی ہے وہاں پا جو ہمارے جو پی ایس ای ڈی ہے وہ میں آپ پر لگ لیتا ہوں ہم آج کس آپ یہاں پر دیکھ سکتے یہاں پر میں پی ایس ای ڈی لگ چکا ہوں اس کو میں نیکس کرتا ہوں تو یہاں پر دوستو آپ کو یہ پیج آئے گا ٹھیک ہے جب آپ اپنے پیمنٹ کروائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو یہ آئے گا پیٹ تینکیو یعنی کہ آپ کا جو چالانے وہ یہاں پر وہاں پر آپ نے جو ہے بر لیے ٹھیک ہے آپ کو اس طرح سے یہ پیج دیکھنے کو ملے گا آپ دوستو یہ جو چالانے آپ ایزی پیس اکاؤنٹ سے بھی کر سکتے جو میں آپ کو طریقہ بتایا یہ جو ہیں جیس کے شکانوں بھی آپ کر سکتے ایج بل سے بھی آپ کر سکتے کسی بھی بینک سے آپ کر سکتے ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈو اچھی لے گی ہوگی ویڈو لائک کریں چینک کو سبسکرائب کریں ملیں گے نیک سوڑ میں فرنڈز اللہ حافظ